بسم اللہ الرحمن الرحیم خاوندوں کی خطرناک ترین گلتی ایک خطرناک گلتی خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تربار لٹکائے رکھتے ہیں ذرا سی کوئی بات ہوئی میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا میں تمہیں گھر پہچا دوں گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا تم کیا سمجھتی ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں یاد رکھنا جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا توفان مچ گیا اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگی اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے تو میرا کیا بنے گا کیونکہ اب اس کو احساس تحفظ نہیں رہا وہ سوچتی ہے کہ اچھا میں جوب کر لوں گی مواب کے گھر تو نہیں جا سکتی اس لیے مجھے اپنے آپ کو سوال نہ ہیں لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنا آپ کو سہارا دینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں ہم تمہیں طلاق دے دیں گے ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہو تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں ان کو بھی متبادل کے طور پر رکھتی ہیں پھر ان کے ذہن میں گناہ گناہ نہیں رہتا شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاون تو پتا نہیں تمہیں کب چھوڑ دے اور ماں باپ کے گھر کو جا کر تمہیں بیٹھنا نہیں لہٰذا آپ کو کسی اور کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے لہٰذا یہ عورت اپنے خاون کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے خاوندوں کو عقل کے ناکھو لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعان استعمال نہیں کرنی چاہیے جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں جب تم اسے تسلیت ہوگے مطمئن کروگے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں تمہیں گھر پہچا دوں گا ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانہ سا خوف رہتا ہے لہٰذا وہ خاون کے ساتھ کبھی وفیدار نہیں رہتی خاون نے نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی اور ویڈیو سننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں ہم پھر آزر ہوں گا آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر تب تک کے لیے ہیں اللہ حافظ